مائے دیجئے گا سر کہ بڑا ریلیف ملا ہے لیکن انٹرم ریلیف ہے وفاقی وزیر قانون آزم رزید تار یہ مانتے ہیں کہ یہ آئین کی تشریح کا معاملہ تھا ویڈی ویڈی سنسٹیو مناسب ہوتا کہ اگر لاجر بینچ کوئی حکم نامہ جاری کرتا نہ کہ یہ بینچ سسپینڈ کر دیتا پالیمان کی قانون سازی کے اختیار سے معاملے پر امتنا کے حکم سے اعتراض برتا جانا چاہیے تھا بقول ان کے کیا کہیں گیا دیکھیں جب کوئی بینچ اس حوالے سے مطمئن ہو جائے کہ ایک مقدمہ بنتا ہے بعدی نظر میں اور یہ کہ اگر بوری حکم نہ دیا گیا تو کوئی بہت بڑی نائنصافی ہونے کا خدشہ ہے جیسا کہ یہاں تھا بعدی نظر میں بالکل ہمارا کیس بنتا ہے میں سمجھتا ہوں جب بہت تحقیق سے بھی اس معاملے کو پرکھا جائے گا تو ہمارا کیس بنتا ہے لیکن اس دوران چونکہ حکومت ایک طرح سے اعلان کر چکی ہے کہ وہ عام قانون سازی نہیں بلکہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو یہ انتہائی ایک سنگین صورتحال ہے جس میں ایسا حکم ہونا میری نظر میں ضروری تھا ورنہ آپ آئین میں ترمیم کریں اور کل کو یہ ثابت ہو کہ پارلیمان کی تشکیل ہی غیر آئینی تھی تو ہم ایک بہران میں چلے جائیں گے تو بہتر ہے کہ تین جون کو یہ معاملہ سنا جائے بڑے بینچ کے سامنے یہ معاملہ لگے گا اس میں ایک ہفتہ لگے دو ہفتے لگیں ایک حتمی فیصلہ سامنے آئے گا اور اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوگی صرف ریویو ہوگا انہی جڈ سائبان کے پاس اور بات واضح ہو جائے گی اس کے بعد جو بھی صورت بنتی ہے پارلیمان کی جو بھی شکل بنتی ہے اس کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے اور سر یہ بڑا بینچ جو بننا ہے جو فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کانسٹیوچنل انٹرپیٹیشن کا معاملہ ہے اس لیے بڑا بینچ تشکیل ہو کیا اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو خود بیٹھنا چاہیے given that he can be potentially a beneficiary اگر قانون سازی ہوئی حکومت کر سکے تو conflict of interest بھی کا ایشو بھی اٹھتا دکھائی دے رہے سو شوڑی بھی part of this bench جی ظاہر ہے یہ ایک نکتہ نظر تو ہو سکتا ہے نا کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کسی عہدے میں توسیق کی بات کرتے ہیں اور آپ کی کہتے ہیں کہ توسیق ان افسران کو یا اس افسر کو دی جائے گی جو اس وقت اس عہدے پر براجمان ہے تو میری نظر میں ایک یہ بات کوئی بہت مستحسن نہیں ہے اس میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ کیا وجہ ہے اس ترمیم کی کیا حکومت کی طرف سے کوئی وضاعت آئی ہے کیوں وہ چاہتے ہیں کہ میاد عہدہ میں وسط دی جائے اور فیل فور وسط دی جائے تو یہ بات ٹھیک لگتی نہیں ہے اور قانون جو ہے اور جو عدالتی عمل ہے اس کو صرف تقنیقی سطح پہ صحیح نہیں ہونا چاہیے اس کو ایک طرح سے احساس اور ضمیر کی سطح پہ بھی صحیح ہونا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں بڑا بنچ تو ضرور بننا چاہیے کیونکہ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جو ہے دوہزار تئیس کا وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو وہ کم اس کم پانچ جج سائبان معاملے کو سنیں گے سید انصور علی شاہ صاحب جو سینئر جج ہیں سینئر پیونی جج ہیں وہ بنچ کی سرورائی کر رہے ہیں انہی کی سرورائی میں دو مزید جج سائبان کو شامل کر کے بنچ مبسط پیدا کی جا سکتی ہے توسید دی جا سکتی ہے بنچ کی تعداد کی حوالے سے جو ایک پاپٹکس کا ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو شاید نہ ہو تو بہتر ہے سو بہتر ہے کہ چیف جسٹس اس لاجہ بنچ کا حصہ نہ ہو سر عدالت نے مقصود نشستوں کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ ابوری حکم صرف اور صرف متنازع نشستوں سے متعلق ہے کہ جو کہ سیاسی جماعتوں کو دی گئی ہیں پی 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 نون لیگ جی ایو آئی فے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس حکم کا اطلاق آج سے ہوگا سو فرمایے دیجئے گا کہ پروسپیکٹیولی اب یہ ہوگا یا ریٹروسپیکٹیولی بھی ہو سکتا ہے سادہ الفاظ میں اس فیصلے سے کیا سینٹ اور صدر کے الیکشن پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے آج کے فیصلے سے تو کوئی اثر نہیں پڑے گا نا کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آئندہ کے لیے ہے آئندہ یہ جو عرقان ہیں کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے ووٹ نہیں دیں گے کسی قانون کے حوالے سے یا آئینی ترمیم کے حوالے سے لیکن ماضی کی حد تک تو آج کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا جو کچھ ماضی میں ہو گیا وہ فی الحال محفوظ ہے لیکن اگر حتمی فیصلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیٹے غلط دی گئیں یہ ممبران جو ہیں یہ قانون اور آئین کی روح سے کبھی ممبر تھے ہی نہیں پارلیمان کے اس صورت میں جو واقعات ہو چکے سینٹ کا الیکشن صدر مملکت کے انتخاب کے حوالے سے بھی غالباً وہ اثر کوئی نہیں ہوگا فرق شاید نہیں پڑے گا لیکن بہرحال یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو پھر اثر نو دیکھنا پڑے گا لیکن سینٹ کا جو الیکشن ہے اس پہ سب سے زیادہ اثر پڑے گا اگر تو جو سیٹیں ہماری بنتی ہیں سنی اتحاد کانسل کا جو تناسب ہے پارلیمان میں اس حوالے سے وہ ہمیں مل جاتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں آئینی طور پر ہمیں ملنی چاہیے تو اس صورت میں تو سینٹ کا جو انتخاب ہوا میری نظر میں اس کو اثر کرانا ہوگا کیونکہ صوبوں میں کتنے سینٹ ہم سینٹ کے ارکان ہم منتخب کر سکتے تھے اس میں تبدیلی آ جائے گی تو سینٹ کا الیکشن تو غالباً دوبارہ کرانا پڑے گا صدر مملکت کے الیکشن کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی فرق پڑتا ہے ان سیٹوں کے ہمارے پاس واپس آ جانے سے اگر فرق نہیں پڑتا تو پھر ممکن ہے اس الیکشن کو نہ چھیڑا جائے لیکن اگر فیصلہ وہی رہتا ہے جو پشاور ہائی کورٹ کا تھا پھر ہم وہی رہیں گے جہاں ہم تھے آج سے پہلے سو سر walk me through both situations اگر لاجر بنچ آپ کو ریلیو دے دیتا ہے تو کیا سینٹ کے انتخاب دوبارہ ہوگا اور اگر نہیں ملتی ریزرف سیٹس آپ کو تو پھر یہ دیگر یہ سیاسی جماعتوں میں جو بندر بانٹ ہوئی ہے وہ اس کو اسی status پہ رہیں گی ان دیل رومین ویڈ دیں لیکن سیٹس ہمیں اگر مل جاتی ہیں تو بالکل اچھا ہے آئین کے مطابق ہے اگر سیٹس ہمیں نہیں دی جاتی ہیں اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر سیٹس جن کو دے دی گئی ہیں وہ وہی رہیں گی اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بحال رکھتی ہے یا رد کر دیتی ہے اور جو سیٹیں ہماری بنتی ہیں تناسب کے حساب سے وہ ہمیں دیتی ہے یا نہیں دیتی ہمیں بہت امید ہے کہ اس سیٹے ہمیں مل جائیں گی